نماز میں خنجر لگا نماز فجر کی نماز پڑھا تھا اب ایک دم گرے وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی اس نے سات وار کی یہ خنجر کے پیڑ تو اب گرے پہلی سب والوں کو تو پتہ تھا پیشہ نہیں تو عبد الرمان بن عوف لپک کے آگے مسلحے پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں اور چند آدمی اس کو پھاگ پکڑنے کے لئے بھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کہ اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دودھ پلایا گیا تو وہ آنٹوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آ گیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر امہ جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا امیر المومنین نہیں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امہ عائشہ بیٹھی رو رہی تھی کہا امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا رونے لگی پہلی بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامد اور باپ کے ساتھ میں بھی یہ کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق تا بیٹا نے آ کر کہا اببا جان مبارک ہو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا حضرت صلیل اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے تو گھبرات دیکھیں تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو کہا نہیں موت سے نہیں ڈر ہو موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گئے ہو یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں چندت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی زمر رجاپوت موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو میں سے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیئے دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیئے ادھر ابو بکر ادھر عمر کہ مجھے دیکھ رہے ہو کہ جی کہ قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں ہسے نہیں ڈر رہا ہوں موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حسد علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہے میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دوگے آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے وہ حضرت تشریف لے گئے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر کا بیٹا یہ زمین پہ لٹا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رہے دی وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دے ان کا جین ہی چاہ رہا تھا کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دے انہیں آگے کر دے غد کی چھوٹے اپنا چہرہ مٹی میں یوں رہا اور مٹی میں موں ملنے لگے ایسے اور کہہ رہا ہے وَیْلُلُلْ لَكَ يَا عُمَرِ اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے ماف نہ کی تو تُو ہلاکو اگر آج دوچھے اللہ نے معاف نہ کی تو تُو حلقوں کی اتنے بڑے مقام والے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد جسے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدمی یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لئے ہو گئے رہے ہیں اے عمر تُو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکل گئے سحیب رضی اللہ نے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائے بھومی تھی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر امہ جان عائشہ رضی اللہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو گوئے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ لو پھر آگے بڑے دستک دی امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر پہنچ چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو امہ جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بے عمر ہم عمر کو کشامدید کہتے ہیں اور باہت شریف لے گئی وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھ تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتہ تھا یہاں تو ہی آئے گا اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں دفع سنا ہوں خرجتو انا و ابو بکر و عمر دخلتو انا و ابو بکر میں نے ہزاروں دفع اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر آئی تھے میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا لہذا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل چیتا اور پھر روتے روتے مر گئے مجھے کیا خبر کیا ہونے والی آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی بے شک میرا رب رحیم ہے وہ اس کے رحم کے تو فیلی کام بنے گا کڑیاں تقریران تھے کڑے علم کڑیاں نمازہ تھے کڑیاں تجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پر یہ عامال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے آپ بھی معاف کرے گا یہ جزید اور حسین کو برابر تمک آل رسول کی بٹی بٹی نوش دی جائے اس کی رضا کو ڈھومنے کے لیے وہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ بڑا غفور اور رحیم اس لئے بھائی بہنوں معاملہ بے شک اللہ کی ذات سے ہے بڑا کریم ہے آنسو دیکھنا چاہتا ہے ندامت دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا کون کون میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے نہ نبی آسکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا ہے لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پر قربان جاؤں رحمت پر قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید ابے تو ساٹھ سال کا ہو گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے اب تیری کوئی توبہ نہیں آخری سانس میں آجا قبول ہے ابے تیری سو دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ اب ایک سو ایک دفعہ قبول نہیں ایک کروڑ دفعہ توڑ کے آجا قبول ہے باہدنے میں 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 باہد